اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بیوز افیصل محمد اس وقت سوتحال مجھے لگتا ہے کہ دو ہزار چوبیس کے اندر جو معاملات بگڑنے جا رہے تھے لگ رہا ہے کہ اس کی جو ہے شروعات کہیں نقیش سے ہو گئی ہے گو کہ چاروں طرف خبریں آ بھی رہی ہیں کہ غزہ میں جنگمندی کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں پاکستان میں کہ الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے لیکن اس کے پسے پردہ کیا ہوگا اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے یہ سب ہم آج کوشش کریں گے آپ کو اپنے ریزی میں بتائیں لیکن اس سے قبل اگر آپ نے ہماری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کر میں سے سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ کو ہمارا تحضیح اگر پسند آتا ہو تو شیئر ضرور کریں جیسے میں نے کہا آپ کو غزہ کے حوالے سے آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ اس وقت جو ہے پسے پردہ کچھ معاملات چل رہے ہیں اور جنگ بندی کی کوششیں کی جا رہی ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو آس ایک ہفتے قبل کہا تھا کہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ کم از کم دو ماہ یا کم از کم ایک ماہ کے لیے عرضی طور پر جنگ بندی ہو جائے اور اس کے اوپر اب بات چیت جو ہے ہو چکی ہے تقریبا تقریبا اور حماس نے بھی اب رضا مندی ظاہر کر دی بلکن ایک جو ہے ابھی معاملہ تھوڑا سا فسا ہوا ہے اور فسا ہوا یہ ہے کہ کتنے کتنے جنگ بندی کے دوران جو ہے جو مغوی جو آوا کی ہوئے لوگ ہیں جو کرنی اپ جو ہوئے ہیں ان کی کتنی مطلب تعداد جو ہے حماس ریلیز کرے گی اور کتنی تعداد جو ہے فلسطینی جو حماس کے پاس ہیں جو اسرائیلیوں کے پاس ہیں فلسطینی قیدی وہ کتنی تعداد میں رہا کریں گے اور حماس ان لوگوں کو جو اسرائیلی فوجی ہیں یا اسرائیلی شہری اگر کوئی بھی ہے تو وہ کتنی تعداد میں ریلیز کرے گا اس کے اوپر ابھی تھوڑا سا کچھ معاملہ جو ہے مطلب تعداد کی برابری کے حوالے سے لیکن بلا شبہ اس کے اندر یہ ہے کہ حماس کی تعداد جو مطلب بسانت دور پر اگر چار یہ کریں گے تو بارہ وہ کریں گے یہ ریشو رکھا گیا ہے فائنل کیا ہو رہا ہے ابھی اس پر باچی تبھی چل رہی ہے قطر کی آج بھی بیٹھے چل رہی ہے اس کے حوالے سے اور قطر کا اور اس کے اندر بڑا اہم کردار ہے قطر کا سعودی ریپ کا اور خاص طور پر ترکی کا بھی اچھا ایک طرح تو یہ سلسلہ چل رہا ہے جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے کو پتا ہے کہ اب شاید جنگ بندی پر آنا پڑے تو اس نے اپنی کوششیں جو ہیں جو جارہانہ کاروائیاں ہیں جو ظلم اور ستم کی جو معاملات اس نے چلائے ہوئے ہیں اس نے اس میں تیزی لی آئی ہیں اور اس نے کل جو ہے شمالی غزہ کے اندر زبردست طریقے سے بمباری کی جس کے اندر مزید جو ہے تقیباً دیر سو کے قریب جو ہے مزید شہادتیں ہوئے ہیں اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے جس میں آپ سے پہلے بھی کہنا ہے کہ ساری دنیا بات کر رہی ہے جنگ بندی کی اور لیکن یہ بات نہیں کی جارہی ہے کہ فوری طور پر جنگ بند کی جائے باتیں ہو رہی ہیں جنگ بندی کی لیکن بات تو یہ ہوتی ہے بھئی آج چلے فوری طور پر جنگ بند کریں اور جنگ بند کرنے کے بعد یا اگر ہم نے جنگ بندی کی کاروانیاں شروع کی ہیں ہم نے باتچیت آج شروع کی ہے تو جب تک یہ باتچیت چل رہی ہے جب تک یہ نیگوشیشن چل رہی ہے کم از کم اسرائیل کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ حملے بند کر دیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا باتچیت بھی چل رہی ہے پسے پردہ معاملات بھی تیع ہو رہے ہیں شرائطی بھی تیع ہو رہی ہیں لوگ دورے بھی کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں کا خون جانب وہ بہر آیا ہے اور اسرائیل کو کھلی اجازت ہے کہ وہ ان کا ظلم و ستم اس کا جاری ہے بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے افسوس ناکس ہوتا ہے حال تو ہے یہ لیکن امریکہ کا دورہ کردار اس میں بسلسل میں دیکھ رہا ہوں امریکہ نے ایک طرف تو کہا ہے یا آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا اپارات میں بھی آئے انٹرنیشنل نیوز کے اندر کے امریکہ نے کہا ہے کہ جناب وہ جو اس طرح سے ہماس کے لوگوں کی جو قطعیام کیا جا رہا ہے اور جو دوریاستی حوالے سے جو بات چیت ہے اس پر اگر اسرائیل اگر عمل نہیں کرتا تو اس کے خلاف کوئی تعدیبی سب دکھانے کی باتیں کوئی تعدیبی کاروائی نہیں کرنی جو کچھ اسرائیل نے ظلم اور بربریت جو کی ہے اس لیے فرصے بھی امریکہ کے شارع پر ہی کی ہے تو یہ ایک صورتحال جو ہے ابھی وہاں پر چل رہی ہے اور ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو رائٹ اس وقت جو ہے خان یونس میں اور شمالی غزہ میں اس وقت بھی زبردست لڑائی جو ہے جاری ہے اور دونوں طرف سے نقصانات کی جو ہیں اطلاعات ہیں اور لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اسرائیل کو جو پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ اتنے دن ہو گئے جنگ کرتے ہوئے لیکن ابھی تک جو ہے نا ہماس کی کمر نہیں ٹوٹی ہے اچھا ایک تو یہ صورتحال جل چل رہی ہے دوسرا اس طرف یہ ہے کہ یمن جو ہے نا یمن کا معاملہ بگڑتا جا رہا ہے یمن کو امریکہ نے دھمکی بھی دی آپ کو بتائے کہ پھر نا صرف دھمکیاں دی ہیں بعد میں حملے بھی کیے اور اب تک جو ہے تقیباً کوئی گیارہ کے قریب حملے جو ہے وہ کر چکا ہے امریکہ یمن کے اوپر جو ان کے ہوتی مضاہماتکار ہیں لیکن ابھی تک ان کو کوئی اس سے خاطرخار نتائج وہ امریکہ نہیں لے سکا اور آج صبح بھی ایک برطانیہ کے جہاز کے اوپر بہت بڑا یمن نے حملہ کیا جس کے بعد برطانیہ نے خبر ہی آ رہی ہے جو میں نے غیر جانبدار ذرائع سے پوچھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ برطانیہ نے بڑے حملے کرنے کا اس پر آپ پلائن بنایا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسے چار دن پہلے برطانیہ نے تین بڑے بڑے حملے کیے تھے یمن کے اوپر امریکن افواج کے ساتھ مل کے لیکن یہ تو مسلسل چلی رہا ہے نا معاملہ جو خطرناک بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مغربی ذرائع اور پلس جو مسلم دنیا کے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یمن کے پاس کچھ ایسی سہولیات آ گئی ہیں کہ وہ شاید ہو سکتا ہے کہ اب اگر ان پر حملہ ہوا یا اگر کوئی بڑی بات ہوئی تو یہ ہو سکتا ہے کہ سمندر کے اندر جو زیر زبین کیبل ہے یہ بات تو پہلے بھی کی جا رہی تھی لیکن ان کے پاس وہ سہولتیں نہیں تھی اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کونسی سہولت ہے جو مجھے بتایا گیا ہے وہاں پہ جو غیر ملکی دفاعی جو ہیں وہاں کے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ فیسیلٹی جو چاہیے ہوتی ہے جو کہ اس کو کاٹنے کے لیے یا وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی بڑے ڈیپ میں ہوتی ہے وہ کیبل تو وہ سہولتیں یا وہ جو اس کے لیے جو بھی ہوتا ہے پیرامیٹر مجھے نہیں پتا ظاہر ہے میں اتنا ڈیفنس کا یا اس کا چیزوں کا اتنا ماہر تو نہیں ہوں تو جو چیزیں وہ بتا رہے تھے انہوں نے کہا کہ وہ فیسیلٹی اس کے پاس نہیں تھی لیکن اب گزشتہ 48 گھنٹوں سے اس کے پاس وہ فیسیلٹی آ گئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری فیسیلٹی جو بھی جو فیسیلٹیٹ کر رہا ہے وہ ایران کر رہا ہے بہرحال یہ ان کا کہنا ہے ویسٹ کے لوگوں کا کہنا ہے اور کچھ اور جو غیر جانبدار ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ ویسٹ نے ایران نے ان کو فیسیلٹیٹ کیا لیکن اب پتہ نہیں کیا ہے لیکن بہرحال تین جگہ سے ہمیں یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ وہ اب کوئی بڑا اقدام جو ہے اٹھا سکتا ہے اس تمام صورتحال کے اندر ایک خبر یہ بھی مل رہی ہے کہ ان کے پاس کچھ نیوکلئر جو ہے نا تارپیڈوز جو ہیں ان کے پاس آ گئی ہیں کس کے پاس یمنی یمنی ہوسی جو مضاعمات کار ہیں اب یہ اگر تارپیڈو کر جو سمندر میں جو چلتا ہے وہ اندرونی تارپیڈو کر وہ نیوکلئر آ اس کے ساتھ ہے اگر مطلب وار ہیڈ کے ساتھ تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے انتہائی خطرناک بات ہے اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا ہو جائے گا اگر وہ استعمال ہو گیا تو یہ ایک نئی جو ہے صورتحال ہے اچھا اس کو جب میں نے تھوڑا سا کھنگال نے کی کوشش کی ظاہر سی بات ہے خبریں آتی تو آدمی ہم تذیہ کرتے ہیں تو پھر پوچھتے بھی ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ایسا تو جب ہم نے چار پانچ جگہ سے کھنگال ہے تو پتہ یہ لگا کہ امریکہ کی یہ کوشش ہے کہیں کہ یہاں پر عارضی جنگ بندی کر کے یہاں پر جو حماس کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو عارضی طور پر روک کر اور اس کے پاس بھرپور طریقے سے جو ہے نا ایک ضرب لگائی جائے یمن کے اوپر اور یا پھر ساتھ ساتھ میں ایران پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کا یہ پلان کامیاب ہوگا یا غالباً یہ یمن کو پہلے سے پتہ لگ گیا تو ہو سکتا ہے وہ اپری ہیمنٹیو سٹائیکی کر دیں پہلے سے کوئی ان کے اوپر حملہ کر دیں بارے لے کے اس وقت سیچویشن جو ہے نا وہ بڑی الارمی ہے مطلب کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے خدا کرے کے نہ ہو کیونکہ چائنا بیچ کے اندر ہے چائنا نے بھارا لیکن چائنا نے یہ بات ہے مہرکہ کو کہہ دیئے کہ اگر آپ نے مطلب ایران پر اگر کو حملہ کیا یا ایسی بات کی تو پھر ہم ایران کو تنہا نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اس کو ان کو اس لیے بھی تھوڑا سی مطلب ایک شباہ ہو رہا تھا وہ یوں ہو رہا تھا کہ اسرائیل نے لبنان کی سرط کے اوپر بڑی بڑی فوجیں لگا دی ہیں لبنان کے ساتھ اگر اسرائیل کی اگر ڈائریک مخاصمت ہو جاتی تو اس کا مطلب ہے پھر حزباللہ جو ہے فل فلیج بار میں آ جائے گی میں نے آپ کو پہلی بتا تھا کہ حزباللہ بھی تک فل فلیج بار نہیں لڑی اگر حزباللہ فل فلیج آ گئی تو اس کا مطلب یہ کہ پھر ایران بھی فل فلیج آ جائے گا پھر اس کا مطلب ہے کہ مشیق غوستہ میں جو آگ جو ابھی تک مطلب یہ نہیں کہہ سکتا کہ پھیل نہیں رہی پھیل رہی ہے لیکن اس کے اندرے جو رکاوٹی کی جو امیدیں پہ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اچھا دوسری طرف زیلنسکی کے صاحب کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ان کے جو ہے کل گزشتہ چوبیس گھنٹے میں رشیہ نے ان کے شہر آبائی شہر کے اوپر نہ حملہ کیا ہے اور بڑا نقصان پہنچا ہے جس کی وجہ سے زیلنسکی بہت سخت پریشان ہے لیکن اس کے بعد ان نے یورپ کے اور نیٹو کے کچھ لوگوں سے امریکہ نے تو خیر ابھی فلال ہاتھ میں نہ پتہ ہے کہ ہاتھ اٹھایا ہوا ہے لیکن نیٹو کے کچھ ممالک نے جرمنی وغیرہ نے ان سے بادہ کر لیا ہے کہ ان کو فہلی طور پر مدد دیں گے تو اگر وہ دوبارہ مدد دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جنگ جو ہے مطلب یہ ابھی تو لگ رہا ہے کہ یہ ایک جنگ میں ٹھہراؤ آ گیا ہے روس اور یوکرائن کی لیکن وہ دیکھنے میں میں لگ رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھہراؤ رہے گا نہیں کیونکہ روس جو ہے نا جسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بڑے حملے کر کے کوشش کرے گا کہ اس معاملے کو یہاں پر ختم کرنے کی کوشش کرے تو یہ ساری صورتحال جو ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دوہتہ چوبیس کے اندر یہ کوئی فیصلہ کون انجام ہوگا یا تو یہ یوکرائن کو فتح کر لیں گے یا پھر یہ کہ نیٹو کی روس کے ساتھ کوئی بڑی لڑائی ہو جائے گی اور اس خطے کے اندر کوئی بڑی جنگ جو ہے چھڑ جائے گی کیونکہ اب یہ معاملہ اس نحش پر آ گیا یا تو سٹاپ ہو جائے گا یا پھر یہ بھڑک جائے گا اچھا اسی طرح اب تھوڑا سا مقراتیں ہیں پاکستان کی طرف تو پاکستان میں اب دیکھئے الیکشن میں غالبا آج سے کچھ چھ روز باقی ہیں اور انتقابی مہم میں تیزی آتی جا رہی ہے اور دوسرے جانب عمران خان کے خلاف جو اس میں بھی تیزی آتی جا رہی ہے اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اسلامباد میں آئیس آئیس ایف سی کا ایک اجلاس جو ہے وہ ابھی ابھی تھوڑی در پہلے ختم ہوا ہے اور اس میں فاقی غزرہ اور اس کا یہ حکام نے شرکت کی ہے وہی میں اس میں زیادہ تجزیہ نہیں کروں گا کیونکہ میں بہت پہلے سے بات کرتا رہا ہوں کہ مجھے ان تمام اجلاسوں سے ان سے کوئی بھی مجھے توقع نہیں ہے کہ کوئی بہتری اس میں آئی جی لہٰذا خبر تھی تو اس لیے میرا تجزیہ ہے کہ بھارہ نے انہوں کیا اور یہی انہوں نے کہا کہ دوست ملکوں کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں بس مطلب ہم جو ہیں پاکستان اب اسی جو کا رہ گیا ہے کہ ہم خود تو کچھ نہیں کر سکتے بس دوست ملکوں کی طرف دیکھتے رہے اور جو اس ملک کو پھڑا کرنا اشارت تھا اپنے پہروں پہ اس کو نکال کے تو آپ نے باہر پھیک دیا اب دوست ملک ہیں اور آپ ہیں اور آپ کا کشکول ہے اور ان آپ کی التجائیں ہیں اور ان کی مہربانیاں تو یہ جو ہے اجلاس جو ہے آپ سمجھیں کہ اس کا میں نے آپ کو خلاصہ یہ بتا دیا ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ انصاف ہارنے لگایا آپ کو بتایا ہوگا کہ جسرس ابراہیم صاحب نے ابھی تھوڑے دن پہلے کے رماز دیئے تھے اور اس رماز جب دن دیئے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ رماز جو ہیں بڑے قابل غور ہیں اور یہ انصاف کے تقاضیوں کو جو پاکستان میں جو کہہ رہے ہیں عمران خان کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے کہ ہم ان کوٹوں سے انصاف دلا دیں گے اور یہ کر دیں گے میں نے کہا ان کو جسرس ابراہیم کے رماز سے آہ سوچ دینا چاہیے کہ ہمارا انصاف یا ہمارا عدالتی نظام کہاں کھڑا ہے کس کے ماتعیت کھڑا ہے اور کیا واقعی اسی صورت میں عمران خان کو انصاف ملے گا اور میں نے اسی دن آپ کو بتایا تھا کہ مزید ایسے ستیفے جو ہیں آئیں گے جسرس نقوی صاحب کا بھی آ چکا ہے آپ نے دیکھا سوپرین ڈیوڈیشنل کانسل کے اندر جس طریقے سے ان کے ساتھ کیا اس کے بعد پھر جسرس ابراہیم کی اپنے رماز سنے اور آج جو ہے ایک اچھا اور بہت ہی یعنی غیر جانبدار اور بہت ہی سلجاوا اچھا منصف جو ہے جناب جسرس شاہد صاحب شاہد جمیل صاحب انہوں نے صیفہ دے دیا وہ صیفہ وہی ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ لوگوں کو کام تو کرنے نہیں دیا اور اگر جو انہوں نے صیفہ آپ ساری خبریں سن لی ہوں گی بہت جو اپنا تذریعہ دے رہا ہوں اس پہ کہ وہ انہوں نے جو صیفہ دیا اس میں جو اقبال کے جو انہوں نے شیئر کو جن کوٹ کیا ہے تو وہ جو ہے پوری پوری ایف آئی آر ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر اور پوری ریاستیں پاکستان کے اوپر اگر دیکھا جا تو یہ میں نے یہ میرا کہ وہ جو اگر سمجھنے سمجھدار نہ سمجھدار اٹھی کہ آپ غالب کی شاعری یا اقبال کی شاعری کہے کے ادھر کریں لیکن اگر دیکھا جائے تو عدبی طریقے سے انہوں نے جس سے کہتا ہے کہ مخمل میں لپیٹ کے بدبودار جوتا مارا ہے مخمل میں لپیٹ کے جوتا تو مارا جاتا ہے لیکن ایک بدبودار جوتا ہوتا ہے مخمل میں لپیٹ کے انہوں نے بدبودار جوتا مارا ہے اس سسٹم کے اوپر اور اس ملک کے تمام جو اشرافی ہے جو اس ملک کو چلا رہی ہے اور زیادت کو چلا رہی ہے کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں پاکستان میں تو خبریں نہیں آ رہی لیکن پاکستان سے باہر انٹرنیشنل میڈیا کے اندر اور جو لوگ پرائیوٹ جو پاکستان کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں میں پاکستانی کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ نا لوگ پاکستان کے بات نہیں کر رہا میں جو جو پاکستانی ان کی بات نہیں کر رہا میں میں ان پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو کہ فورنر ہیں جو کہ غیر ملکی ہیں جو پاکستان کے بارے میں جو پاکستان کے ڈسکس کرتے رہتے ہیں جو کس خطے کے اندر نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر وہ سب ہس رہے گی یار یہ کیا اس ملک کے اندر ہو رہا ہے عجیب تماشا لگا ہوا ہے انتخابات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریق زور ہے ایک بڑی پارٹی ہے اس کو آپ نے ہٹایا ہوا ہے عمران خان کے خلاف جسے کیسز چل رہے ہیں دھڑا دھڑ کیس چل رہے ہیں وہ آج وہ توشہ خانہ کا بھی تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے اس کے اندر وہی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو کہیں گی وہی آئیں سامنے کہ غیر قام نہیں تھا ایف لے کر ملک کو نقصان پہنچا گیا ابھی سب نے توفے لیے صاحبیوں نے بھی لیے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ فوجیوں نے بھی لیے اب تفصیل تو میں دیتا ہے نہیں چھوٹے سی ہوتا ہے بھی لاؤ بارہ چودہ منٹ کا اورنا لوگ دیکھتے ہیں تو تفصیل میں لوگوں کو دون ساری تو فوجیوں نے بھی لیے کسی نے کسی کو کچھ نہیں پوچھا آج وہ عدد میں نے کہا کہ کے اوپر بھی معاملہ اس پر تو خراب کوتا ہے میں بہت پہلے کہ چاہوں کہ اس اس چوپڈ کیس کے اوپر میں بلکل بات نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ ایک ذاتی مسئلہ ہے اور یہ انتہائی گھٹیا میں سمجھتا ہوں پریکٹیس ہے پاکستان کے اندر نہ اس کے اوپر کسی کو بات کرنی چاہیے اصولاً اگر دیکھا جائے اگر کسی میں تھوڑا سا بھی اگر شرافت ظرف ہے تو اس کیس کے پر بات ہی نہیں کرنا چاہیے یہ کسی کا ذاتی معاملہ ہے ہے نہیں ہے میں آپ وہ بات کریں جو ملک اور قوم کے حوالے سے تو یہ ہے عمران خان کے خلاف جو ذاتی ہو رہی ہے وہ چل رہی ہے اور الیکشن کمیشنز ہمیں تمام ریاستی دارے اس وقت پی ٹی آئی کی خلاف کاروائیہ کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ جو ہے ابھی تک میں سنتا رہتا ہوں جو ذاتی خبریں لوگ تجزیہ نگاروں کی باتیں اس نے نوٹس دے لیا ابھی تک کسی نے کوئی نوٹس دے لیا ہے تو سب تماشایی کی طرح دیکھ رہے ہیں اچھا ایک بات عمران خان کے حوالے سے بڑی چل رہی ہے کہ جناب انہوں نے سارے پتھانوں کو ٹکٹ دے دی دیکھیں ایک بات بتاؤں میں اس قسم کی باتیں جو نا یہ لوگ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تاکہ ایک تو ویسے وہ پریشانی میں ہے پی ٹائی اس سے خلاف ایک آپریشن ہے ایک اور مزید نفرت کیریکٹر اسیسنیشن بھی ان کے ہوئی ہے تو اب یہ بھی پھیلائے جا رہا ہے دیکھیں کراچی کے اور حیدرباد کے کئی لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کو نہیں مل پائے تو میں نے اپنے طور پر کچھ تھوڑی چی معلومات کی تھی اس میں مسئلہ یہ پتہ لگا کہ عمران خان تو اس پر دیکھی جیل کے اندر اور جس پوزیشن کے اندر ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ مطلب کو فیصلے کر سکیں کہ کس کو کس کو ٹکٹ دینا ہے اب انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ بھئی جو لوگ ان کے فیلحال جو آ کر ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی خان صاحب یہ آدمی ٹھیک ہے اس کو ٹکٹ دیتے ہیں یہ سیٹ نکال سکتا ہے تو انہوں نے ان کو دے دیا اچھا اب جہاں تک کراچی کے اندر یہ بات ہے نا کراچی میں غیر پتھان کون ہے زاہر سی بات ہے سارے کے سارے مہاجر ہیں تو مہاجر تو آپ کو پتا ہے کہ مہاجروں کا تو پہلے ہی بیڑا کا رکھا ہمار اسٹیبلشمنٹ نے ایم کی ایم کے نام کے اوپر وہ کلتاہ خسین کا لیبل لگا کے جس سے بیس پچیس ہزار لوگوں کو مارا گیا سب مل کے مارا ہے اس میں سارے کے سارے ذمہ دار ہیں انتہا پسند جو بھی تھے گروپنگ بنائی گئی آفا کو نکالا گیا میں بہت ساری چیزیں جانتا ہوں میں بات نہیں کرتا کیونکہ میرا تو تعلقی کراچی سے سیاست میں نے کراچی سے کی تھی ایجنسیوں نے خود ہی گروپ بنائے اس کو اس کے خلاف کرایا ان سے ان سے لڑوایا ان کو اصلہ دیکھے ان کو مروایا ان کی ویڈیو بنائی ان کے بیانات رکھے پھر اس کے بعد ان کو پھر ان سے ان کو کروایا جو گھٹیا جو جو مطلب ایجنسیاں کرتی ہیں وہ سیاست کر کے پوری کراچی کا انہوں نے بیڑا کر رکھی اور یہ بڑے ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کراچی کیا والے سے کہ جس وقت کراچی کے اندر جب بھی تحریک چلتی تھی وہ بھٹو صاحب کی تحریک چلی تھی پی این اے کی تحریک چلی تھی ایم آر ڈی کی تحریک چلی تھی اس سے پہلے جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں نو ستاروں کی وغیرہ جتنی بھی وہ ساری تحریکیں جو ہیں چلتی تھی کراچی سے کراچی کے سکول کے اندر آپ کو ہوتا ہے ایک سکول کے اندر یا ایک کالیج کے اندر ایک تحریک کرتی تھی تو کراچی کے سٹوڈنٹ جب کھڑے ہوتے تھے تو کراچی کے اندر تحریک شروع ہوتی تو اسناباد میں حکومت گرتی تھی تو ایجنسی انہیں کہا کہ یہ کراچی کے لوگ جو ہیں پڑے لکھیں ان کا جو اتحاد ہے ان کا ان کو ختم کیا جائے تو اسی دوران بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ ہمارا سندھو دیش کا معاملہ آ گیا تو زیاہ الحق صاحب نے غوث علی شاہ نے مل کر ایک پلان بنایا غوث علی صاحب زندہ ہے ابھی بھی پتہ نہیں اس کو ایکسپٹ کرتے ہی نہیں کرتے ورنہ میرے پاس تو بہت ساری چیزوں کے ثبوت بھی پڑے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ایک سندھی جو آ رہا ہے چھاؤنی بنانی ہے کیا کہتے ہیں سندھو دیش کو روکنے کے لیے بفر ہمیں چاہیے تو اے پی ایم ایسوں کو کھڑا کیا گیا اور سارے ان سے بات چیز ہوئی بدقسمتی سے کہ یہ پھر لمبی کہانی ہے یہ مڑ گئے غلط غلط ہاتھوں میں یہ بھی کھیل گیا گیا الطاف حسین نین کے بھی دھوکے میں آ گئے القصہ مختصر یہ کہ اس طریقے کے اندر آ کے جو آپ نے کراچی کا بیڑا گھرک کیا ہے نا تو کراچی کے لوگ تو ویسے ہی بیچارے محکوم ہیں وہ تو ویسے ہی ڈرتے ہیں اچھا پھر آج کلا آپ کو تھا وہ جو ایجنسی کے ہاتھ کے اندر یہ ایم کیو ایم ساری ساری ایجنسی کے ہاتھ میں میں کھل کر کہتا ہوں ان کا پٹہ کھول دیا ہے تو جب ویسے بیچارے محکوم ہیں ایم کیو ایم کا پٹہ ویسے کھول دیا گیا تو پھر عمران خان کس میں کراچی کراچی والے کو کس کو ٹکٹ دے کراچی والے کو ٹکٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی سینے ووٹ نہیں دالنا کیونکہ وہ تو ویسے لڑ بھی نہیں سکتا اور ویسے بھی ایجنسیاں بھی ان کے خلاف ہیں پی ٹی آئی کے تو ایک تو کراچی والے ویسے ہی پریشان ایک ان کے ساتھ ویسے ہی تاثر کا مسئلہ سندھیوں سے آگے وہ اکسی میں سندھی ابھی آپ نے دیکھا پرسوں جو میں دالتا نہیں ہوں باہر تو خراب ہو جاتی ہے پرسوں جو لاول بٹو ساوا ہیں آپ نے دیکھا کس قدر اصلے کم از کم آٹھ نو سب بندہ جو اصلے کے ساتھ سرے ہم فائرنگ کرتا ہوا وہ نکلا نکلا ہے اور انہوں نے سب کراچی کے اور اس سے سب کے خلاف جو نعرے لگائیں وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ پھر کیا کرے گا وہ دیکھے کسی کراچی والے کو تو وہ تو ایسے بھی اس کو نہیں تھا تو وہاں پہ جو لوگ گئے ساتھ میں انہوں نے کہا جو کراچی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کیونکہ معاملہ اس وقت ایتھنک چل رہا ہے کراچی کے اندر تو یہ ہے کہ کم از کم کسی ایسے کو دے دیں اگر کسی پختون کو دے دیا جاتا ہے یا کسی اور غیر مہاجر کو دے دیا جاتا ہے اردو بولنے والے کو تو کم از کم شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی جو کمیونٹی وہاں کے لوگ ہیں وہ اس کو سبورٹ کر لیں مہاجر کا تو آپ کو پتا ہے کچھ ہیں اور مہاجر کا ویسے میں نے آپ کو سارا کہانی بتا رہی اس پر پھر کبھی بات کروں گا تو یہ کہنا کہ عمران خان نے کیا کرتا ہے وہ جان بوچھ کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے عمران خان واحد ایک ایسا لیڈر میں رب میں خود دور مطلب میرے والدین بھی مہاجر ہیں حیدر آباد دکھن سے آئے تھے میں خود دور دوسپیک پہ ہے تو خیر کراچی میں پیدا ہوں مہاجر اب لوگ مجھے کہتے ہیں لیکن سوال ہی پیدا تھا کہ میں میں تو عمران خان کے خلاف نہیں ہوں اور نہ میں نے کبھی محسوس کیا کہ عمران خان کے اندر تاثب ہے عمران خان تو واحد ایک ایسا لیڈر تھا پاکستان کے اندر جس نے تقریباً ثانی قومیتوں کو اکٹھا کیا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس قسم کی بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بارہ لگترسہ مخصر ہی ہے کہ اس تمام صورتیال کے اندر وی لاغ لمبا ہو جائے گا جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں وہ یہ ہیں آج تک کہ پاکستان پر شریف خاندان کو اور زرداری خاندان کو مسلط کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اس کے اندر بھی ہے کہ جھانگیر ترین وغیرہ کو دی گئی ہے ان کو کہا گیا تھا کہ جناب ٹھیک اگر آپ کو سیٹیویٹر لے لیتے ہیں اچھی خاصی تو یہ ہے کہ آپ کو ایک ہاتھ صوبے کے اندر رکھا کر مل گیا تو اگر آپ نے لے لیا کوئی منڈیٹ صوبے کے اندر دے دیں گے ورنہ ادروائز یہ ہے کہ ان کو کولیشن ان کے اندر رکھا جائے گا صوبائی حکومت یا مرکز حکومت ان کے اندر بار دی جائیں گی اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ چلائیں گے لیکن اس تمام صورتحال کو بیرونی ملک میں اچھی ترکہ نہیں دکھا جا رہا اور یہ میں آپ کو آسے میں چلتے دے خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان کی کچھ دوست ملکوں نے یہ پیغام دیا ہے جو عمران خان کو سزائیں دی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ طریقے کا ٹھیک نہیں ہے اور اس سے جو ہے نا پاکستان کی بدنامی ہوگی تو کہا گیا ہے کہ جناب آپ تھوڑا سا خولہ ہاتھ رکھیں یہ پیغام آیا ہی میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں اس کی تفصیل میں مزید لے رہا ہوں انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر جیسی تفصیل آئے گی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ تفصیل آئے گا